چکن کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے لوگ پریشان ہیں کہ گوشت یا چکن عام آدمی کی خرید سے باہر ہو گیا ہے جب بلکل اسی حوالے سے بزید معلوم کریں گے صدرہ ڈار کی جانب چلیں گے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدرہ بتائیے گا دیگر شہروں سے تو ہمیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتے نظر آ رہی ہے آپ کے باس کراچی سے کیا اطلاعات ہیں کراچی میں بھی کچھ حال مختلف نہیں ہے اگر ہم مرگی کی بات کریں تو تین سو ساٹھ روپے کلو مرگی فروخت ہو رہی ہے ایک وقت تھا جب اس حاق دارنے کہا تھا کہ اگر دال مہنگی ہے تو مرگی کھا لیں لیکن اب مرگی بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے اگر ہم ٹیمارٹر کی بات کریں تو بچت بزار میں اس وقت جو ریڈ مقرر کیا گیا وہ ایک سو دو روپے کلو ہے لیکن عام بزار میں آپ جائیں تو ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے کلو ٹیمارٹر فروخت ہو رہا ہے جو کہ چالیس روپے کلو پہلے فروخت ہو رہا تھا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو عام گھر میں استعمال ہوتی ہیں لوگ مرگی بھی استعمال کرتے ہیں ہر سالن میں دال میں ٹیمارٹر استعمال ہوتا ہے لیکن اب لوگ جو یہاں پر آرے خریداری کرنے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دو دو کلو چار چار کلو ٹیمارٹر لے کے جاتے تھے اب آدھا کلو ٹیمارٹر لے کے جا رہے ہیں تو قوت خرید پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بچت بزار میں بہت بہتر ریٹس ہیں عام مارکٹ کے نسبت لوگ آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہے ہیں کہ انتظامیہ کافی بے بس ہے اور عام آدمی جس کی پہنچ میں جو چیزیں آ جاتی تھیں اس کے لیے زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے لوگ کافی ناخوش ہیں لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت بجائے عوام کو ریلیف دینے کے مہنگائی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے مرگی کی قیمت میں ایک دم سے اتنا بڑا اضافہ واقعی تشویش کی سبب ہے یہ کہا جائے کہ مرگی شورٹ ہو گئی ہے تو ایک مزائکہ خیرسی بات لگتی ہے لیکن جو ریٹس ہیں وہ تین سو ساٹھ سے سن تین سو اسی تک پہ جا پہنچے ہیں جی ٹھیک ہے تو صدرہ آپ بتا رہی ہیں کہ کراچی میں اس وقت مرگی کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے